اسلام علیکم جسے آپ کو امید کرتے ہیں کہ آپ تو ہم لوگ خریت سے ہوں گے جسے تو آج کی ویڈیو میں ہم کوئیت کی کچھ بڑی اور امپورٹنٹ جوپ ڈیٹ آ رہی ہو آپ لوگوں کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں کہ آپ کوئیت میں رہتے ہیں کوئیت کے حالات واقعہ سے واقعہ رہنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو آپ سے اسے لے کر آخر تک جرور رکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی ادھا بڑی اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے سب سے پہلی خبر آپ لوگوں کے ساتھ سیر کر دے کہ کوئیت کے چھے گورننٹ میں تقریباً ایک سو چار مسجدوں میں سنیوار صبح سارے دس بجے بارس ہونے کے لئے نماز ادا کی گئی ہے یعنی نماز ادا کی گئی ہے اور دعا کیا گیا کہ کوئیت کے اندر جو ہے وہ بارس ہو کیونکہ ابھی کوئیت میں بارس جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہو رہی ہے جتنی ہونی چاہیے جتنی بارس کی ضرورت ہے اتنی بارس نہیں ہو رہی ہے تو اس لئے یہاں پر دعا کیا گیا ہے کہ کوئیت کے اندر بارس ہو اس کے ساتھ اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت نشٹی کی ٹیم نے ایک لیبنانی بندے کو جو خیوہ گرفتار کیا ہے جو کی نکلی علاج کر رہا تھا اور دوک کی دکان کھولے ہوا تھا اور اس کے پاس لائسنس بھی نہیں تھا یعنی بینہ لائسنس کے وہ دوک کی دکان چلا رہا تھا جب نشٹی کی ٹیم نے چیکنگ کی دولان پایا کی بینہ لائسنس کے یہ دکان چلا ہی جا رہے تو اس کے بعد دکان کو بند کر دیا گیا اور جو بندہ تھا اس کے خلاف کانونی کاروائی کرنے کے لئے اس کو حراست میں لے لیا گیا اس کے ساتھ ایک لیب ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت کے کشٹا مادکاریوں نے ایک کوئیتی ناغری کو گرفتار کیا ہے جو اپنے ساتھ کچھ نسیلی گولیاں لے کر جا رہا تھا جب اس کے سامان کی جانچ کی گئی تو اس کے سامان میں سے کچھ نسیلی گولیاں ملی جس کے بعد اس کوئیتی ناغری کو گرفتار کر لیا گیا اس کے ساتھ ہی کوئیت کے ہاؤلی گولنٹ کے ایک اپائٹمنٹ میں بھینکار آگ لگ گئی حالانکہ آگ پر کابو پا لیا گیا تھا بتایا گیا ہے کہ آگ سے کوئی بندہ جو ہے وہ جکمی نہیں ہوا ہے اس کے ساتھ ہاؤلی گولنٹ میں ہی کوئیت پلس نے کاروائی کرتے ہوئے تین سو پچاس سراب کی بوتلوں کو جو خیوجبت کیا ہے جس کی اسمگلنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس کے ساتھ ہی اب آپ کو بتا دیں کہ کوئیت کا ایک چینج ریٹ کیا چلنا ہے تو اگر آپ انڈیا پیسہ بھیجتے ہیں تو ایک کیڑی جا کر بنے گا دو سو ترسٹھ روپے سولہ پیسے جبکہ اگر پاکستان بھیجتے ہیں تو پاکستان کا جا کر بنے گا سات سو چھ روپے ایک ایس پیسے اور نیپال کا جا کر بنے گا چار سو بیس روپے اٹھاسی پیسے جبکہ بنگلہ دیس کا بنے گا تین سو بیالیس پوائنٹ سیتاریس ٹکا جبکہ سری لنکا کا جا کر بنے گا ایک ہزار ایک سو چوان روپے بیس پیسے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ آج کا گولڈ ریٹ کیا چلنا ہے تو اگر آپ چوبیس کرٹ ایک گرام سونا خریدنا چاہیں گے تو جا کر آپ کو ملے گا اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ کوئیت کے اندر چوالیس لوگوں کو گرابتار کرنے کے بعد ریپورٹ سنٹر بھی دیا گیا ہے جہاں پر ان کو ان کے دیش ریپورٹ کر دیا جائے گا بتا یہ گیا ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ ایسے گرابتار کیے گئے ہیں جو کی کوئیت کے اندر بھیق مانگ رہے تھے جبکہ کچھ نسیلی گولیوں کی تذکری کرتے ہوئے گرابتار کیے گئے ہیں اور کچھ جو ریسیڈنس کے رولز رگولیسنس ہیں اس کی خلاف فرجی کرتے ہوئے گرابتار کیے گئے ہیں دوستو یہ تھی آج کی کوئیت کی کچھ بڑی اور ایمپورٹن اپ ڈیٹ ایمپورٹن جانکاری جو آپ رہوں کے ساتھ سیر کر دی گئے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ جانکاری آپ کو اچھے لگی ہو اچھے لگی ہے تو پلیج ویڈیو کو لائک جرور کر کے جائیں اور جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے ریکوشٹ ہے پلیج چینل کو بھی سسکرائب جرور کر لیں یہ ویڈیو دیکھنے کا جس تو بہت بہت سکرائی ہے میلتے ہیں شویدیو نیش ٹوپک کیسا جت رکھی اپنا خیالو کے خدا